یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ وسلم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپڈیٹس مل سکے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دلیت بھائیوں کو قریب کیا جائے اور پھر یہ موڈی ان کی حکومت جو یہ بات کرتی ہے کہ ٹپل تلاغ کا ہمبل اس لئے لے کر آئے کہ مسلمان عورتوں کا تحافظ ہو ہندوستائن کے وزیراعظم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تین مہینے ہو چکے ہیں جب موں میں ایک آٹھ سالہ بچی کی عزت لوٹی گئی تین مہینے کے بعد وزیراعظم آج آپ نے اپنی زبان سے کچھ الفاظ کو دھور آیا تین مہینے تک تو آپ خاموش بیٹھے رہے جمموں کی آٹھ سالہ بچی اس کا نام آپ تمام جانتے بولنا نہیں چاہتا ہوں اس بچی کو کیڈنیپ کیا ہوں کیڈنیپ کر کے مندر میں لے کر گئے مندر کے اندر جا کر اس کو ڈرگز دیئے گئے اور کئی دن تک اس بچی کی عزت لوٹے گئے سوچو تم تھوڑی دیر کے لیے عالم تصور میں جاؤ کہ تمہاری بیٹی آٹھ سال کی تمہارے پاس ہے وہ تمہاری بیٹی نہیں ہو سکتی صحیح ہے مگر تمہارے پاس تو اللہ نے دل دیا قلیجہ دیا انسان ہے تم وہ مسلمان کی بیٹی ہے چھوڑو وہ سب کی بیٹی ہے مندر میں رکھ کر اس سے مو کالا کیا گیا آج سال کی معصوم بچی کے ساتھ ڈرگز دیئے گئے اس کو اور باری باری سے آ کر اس کی ذکھ اٹھی گئی بلکہ میرک سے بنایا گیا ایک شخص کو کہ تو بھی آ ایک بچی ہے اس سے مو کالا کر لی وہ بچی کے ہاتھ ٹڑ گئے پر ٹڑ گئے اور پھر اس کے اس کو جان لے لی گئی اس کا گلہ دبا دیا گیا پتھر سے سر پر مار کر سر پر زخم کر دیا گیا بتاؤ مسٹر بوڈی یہ کون لوگ تھے جمہو کے وہ لوگ جو بی جے بی کے منسٹر تھے انہوں نے ان ظالموں کا ساتھیا جن کو گرفتار کیا گیا تھا یہی موڈی صاحب کی پاٹی کے منسٹر جمہو کی روڈوں پر نکل کر کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے ایک آٹھ سالہ بچی سے ظلم کیا اس کا باپ اس بچی کا باپ پکار پکار کر آج کہہ رہے مجبور ہو گیا کہہ رہے کہ میری بچی جو سیدھے ہاتھ اور دائیں ہاتھ کو نہیں جانتی ہندو اور مسلم تو چھوڑو وہ سیدھے ہاتھ اور دائیں ہاتھ دائیں اور بائیں ہاتھ کو نہیں جانتی وہ باپ کہہ رہے کہ میں نے اپنی بچی کے لئے کپڑے لائے تھے میری بچی نے کپڑے نہیں پہن سکی کفن میں میں نے دیکھا اس کو بتائیں آپ کون ہیں یہ لوگ یہ کون ہیں وہ لوگ جو مندر کی بے حرمتی کرتے ہیں مندر بھی ایک عبادت کا ہے ایک پاک جگہ ہے وہاں پر لے جا کر اس معصوم بچی کو اس سے استحاقی غیر انسانی حرکت کرتے ہیں اور حرکت کرنے والوں پر جو مقدمہ ہیں ان کی تعیید میں بی جے پی کے منسٹر کل رات میں دیکھا کہ کانگریس کے صدر اور ان کے لوگ ڈلی کی سڑکوں پر انڈیا گیٹ کے پاس مومبتی نکال کر پہنچ گئے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کانگریس کے لوگوں سے جس نے جمہوں میں بند کا اعلان کیا جس نے کھڑے ہو کر جمہوں میں کہا کہ آج جمہوں کے بچوں کے ہاتھ میں ترنگ آئے کل ان کے ہاتھ میں کہ فٹی سیوڈ ہوگا وہ بولنے والا کون تھا وہ کانگریس کے راجیہ سبا کے لیگر غلام نبی آزاد کا الیکشن ایجنٹ تھا دوہزار چودہ کے پارلیمنٹ کے الیکشن کا کیا کانگریس نکالے گی اس کو کیا تم مومبتی کا مار جمہوں میں کرو گے نہیں کریں گے اس لئے نہیں کریں گی کانگریس کیونکہ کانگریس نہیں چاہتی کہ جمہوں میں کریں گے تو ہندو اوٹ چلا جائے گا ڈلی میں کریں گے تو بے خوب بنا سکیں گے یہ سے کل ارزم ہے آپ کا بچی تو مر گئی عزت لوٹی گئی اور اس کی تائید میں تمہارے لیڈر کا الیکشن ایجنٹ یہ بیان دیا اگر وہ بات اصل دین اوئی سی کہتا کہ اب ترنگا نہیں ہے کہ فٹی سیون ہوگا تو ہندوستان کے مختلف سٹیٹ میں مجھ پر مقدمہ بک کر دیا جائے گا کہ اوئی سی لوگوں کو اکسا رہا ہے اوئی سی آئیسس کا ایجنٹ ہو گیا اوئی سی پاکستانی ہو گیا اوئی سی فلاہ ہو گیا مگر ایک ہائی کوٹ کا لائر کہتا ہے جو کانگریس کے لیڈر کا الیکشن ایجنٹ رہے چکا ہے تو کوئی نہیں خاموشی ایک ای فٹی سیون ہو جائے گا ارے اگر ہم اپنی شادی کی بارات میں خوشی سے اگر کوئی چاخون اما چیز کو نکالتے ہیں تو پولیس آجے گھنٹے میں رس کر کے لے کے جاتی ہے کہ کہاں سے لائے پتا ارے نہیں صاحب چاخون نہیں ہے لکڑی ہے وہ کیوں بھی کیوں نکالا وہ بھی کیوں نکالا اور وہ کہہ رہا ہے کہ فٹی سیون تو کوئی کچھ نہیں بول رہے یہ سیکولرزم ہے کانگریس اور بی جے پی کا بچی تو میری مر گئی اور جس کی تائید میں لوگ کھڑے ہیں وہ کانگریس کے بھی ہیں بی جے پی کے بھی ہیں ہندوستان کے وزیراعظم کئی دن کے بعد آج یہ بولے کہ نہیں نہیں انصاف ہوگا یہ غلط ہوا اے ہندوستان کے وزیراعظم اخلاق کو جب مارا گیا اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا آپ نے کہا تھا کیس بک کرو مگر اخلاق کے بعد جنید کو مارا گیا پیلو خان کو مارا گیا علی مدین انصاری کو مارا گیا ہندوستان کے وزیراعظم تو صرف زبان بولتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے بول دئیے اور سمجھے کہ میں نے بڑا حق ادا کر دیا یا نبی سلام علی که یا رسول سلام علی که یا حبیب سلام علی که صلوات